موسیقی صدر مملکت آر ایف الوین سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تیناتی کے منظوری دے دی چیف جسٹس عمر اطاب بلدیال آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ تیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمر اطاب بلدیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تیناتی آئین کے آرٹیکل 175ے 3 کے تحت کی ہے قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے 39 میں چیف جسٹس ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو عدی کا حلف لیں گے صدر مملکت نے دو ماہ پہلے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس بننے کی منظوری دی ہے قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے 39 میں چیف جسٹس ہوں گے عمر اطاب بلدیال نے دو فروری 2022 کو چیف جسٹس کے عدی کا حلف اٹھایا تھا اور وہ 17 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہوں گے صدر پاکستان کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیف جسٹس کی تیناتی کی حبر جاری کی گئی ہے پیم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر دستیار معلومات کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1969 کو کوئٹا کے میں پیدا ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے اہم رہنمات ہے وزیراعظم پاکستان شباز شریف نے کہا ہے کہ حصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا فوری کام رائراز غیر ملکی سرمایہ کاری کو پانچ ارب ڈالر تک بڑھانا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے حصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کانسل واز شریف حالی کے لیے پالیسی کی پیشنگوئی تسلسل اور محسن نفاظ کو یقینی بنائے گی انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی اس فیصلہ سازی کے عالی فارم کے طور پر کام کرے گا فوری آئی ٹی زراعت، توانائی، مدنیات، کانکنی اور دفاعی پیدوار پر توجہ مرکوز کرے گا کانسل کا اہم مقصد دوست ممالکت کو سرمایہ کاری کی طرف رجوع کرنا ہے اپنے ایک اور ٹویٹر میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ بچمن کی تعلیم، شخصیت کی تشکیل اور کریئر کے تائین کے لیے اہمیت رکھتی ہے بچے تعلیمی سفر میں سماجی طرز، عمل کی بنیادی اصول اور اقدار اپناتے ہیں مزفرباد 21 جون دوزہ تئیس ازاد کشمی کے مالی سال دوزہ تئیس دوزہ چوبیس کے بجٹ میں محکمہ اطلاعات کے بجٹ کو دگنا کر کے بیس کروڑ روپے کا دیا گیا ہے وزیراعظم چودری انوار الحق کی ذاتی تجسپی سے احباری سنت کی ترقی کے لیے محکمہ اطلاعات کے بجٹ کو سو فیزت بڑا دیا گیا ہے حکومت کے اس تاریخی فیصلہ پر آل کشمی نیوز پیپر سوسائٹی نے کہا ہے کہ محکمہ اطلاعات کا بجٹ سو فیصد بڑھانا وزیراعظم چودری انوار الحق کا لائق تحسین اور تاریخی اقدام ہے تعمیر و ترقی اور ازاد کشمی کو فلائی ریاست بنانے میں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ احباری سنت کے مسائل بھی حل ہوں گے ازاد کشمی کے احباری سنت اس وقت شدید مسائل سے دو چار ہے واقع ہے کہ حکومت میڈیا کے مسائل ہر کرنے کے لیے مزید اقتماعات بھی اٹھائے گی جوڈیشل ماجیسٹریٹ کی عدالت نے منی لانڈرنگ میں سابق وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز علائی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد کر دی منی لانڈرنگ کیس میں اگرفتار سابق وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز علائی کو زلہ کے چری میں جوڈیشل ماجیسٹریٹ کے روگرو پیشت کیا گیا پرویز علائی کو بکتر بند گاڑیوں میں عدالت لائے گیا جوڈیشل ماجیسٹریٹ اولام مرتضا ورک نے مقدمے پر سمات کی پرویز علائی کی جانب سے ایڈوکیٹ رانہ انتظار نے دلائل دیئے پروسیکیشن کی جانب سے پرویز علائی کی جسمانی رمان کی استعداد کی گی جس کی سابق وزیر اللہ کی وکیل نے محالفت کی پروسیکیشن نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پرویز علائی اور ان کے بیٹے نے مانی لانڈنگ کی دوزار چار میں ایک کمپنی بنائی گی جس میں اکتر فیصد شیئر ان کے ہیں یہ آف شور کمپنی ہے یہ کمپنی پیناما میں شامل ہے کمپنی میں مونس علائی کے تیس فیصد شیئرز ہیں ایف آئی اے نے عدالت سے استعداد کی کہ پرویز علائی سے مکمل ریکارڈ چاہیے ملزم سے تفتیش کرنی ہے جس کے لئے چودہ روز کا جسمانی رمانڈ دیا جائے پرویز علائی کے وکیل رانہ انتظار نے جسمانی رمانڈ کی محالفت کرتے ہوئے دلائل دیئے کہ جس مقدمے میں پرویز علائی کو گفتار کیا گیا ہے اس میں پہلے بھی انکوائی ہو چکی ہے پرویز علائی کے حلاف سیاسی بنیادر پر مقدمات بنایا جا رہے ہیں عدالت سے استعداد ہے کہ مقدمے کو ڈسٹارج کیا جائے عدالت نے سابق وزیرالہ کو جیڈیشل رمانڈ پر جیل بیج دیا موسیقی موسیقی